موسیقی السلام علیکم عدد زہا بہت بہت مبارک ہو آپ سبی کو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے کرتے عید گزر جائے کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور ابھی اسے ایڈیڈنگ کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا مجبولیت بھی ہوگی تو عید کے بعد ہی اپلوڈ ہوگا خیر امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ آپ سبی کی عید و خیر گزرے انشاءاللہ سبی کی اللہ حبادتوں کو قبول کرے آپ کے عامال کو قبول کرے آپ کی رزت میں برکت دیں خیر آج میرے پاس دو دوست ہیں ٹھیک ہیں آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے تو ہم جائیں گے عزیزیہ میرے سٹوڈنٹ ہے ایک جس کا نام ہے شاداب اگر آپ نے نہیں دیکھا بھی شاداب ریسٹوڈنٹ تو میرے ساتھ رہیے چلیے وہاں پہ دکھاؤں گا میں سب اس میں پرائز کیا ہے وہ کیسا دیکھتا ہے تو چلیے میرے ساتھ رہیے چلتے ہیں عزیزیہ اچھا کچھ باتیں ان کے لیے جو جدہ کو کم جانتے ہیں یہ جو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نا ٹیسٹی کل عزیزیہ یہ اجنبیوں میں بڑی فیمس جگہ ہے اور مجھے لگتا ہے نا آج کل سارے جدہ میں نا اتنی زیادہ کہیں بھی اجنبی یعنی لین پاکستانی بنگردیسی نہیں رہتے ہوں گی جتنا اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر بہت سارے ریشٹیڈنٹ آپ کو انڈین پاکستانی مل جائیں گے خاص کر ابھی جس روڈ پر میں جا رہا ہوں یہ جو آئے گا یہ شہر مولدیفین یہ لیف سائیڈ میں دیکھیں خانہ خجانہ اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اور ابھی رائٹ سائیڈ میں آ جائے گا یہ گولڈن رائیل اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو صرف یہ روڈ پر نا کئی انڈین اور پاکستانی اچھے ریشٹیڈنٹ ہیں اور باقی اس ایڈیا میں بہت زیادہ ریشٹیڈنٹ آپ مل جائیں گے تو چلی ہم لوگ پہنچے ہیں شہداب ریشٹیڈنٹ پہ اور یہاں پہ گاڑی پار کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اندر اس سے پہلے میں باہر کچھ چیزیں اس کے بارے میں اور بتانا چاہوں گا اچھا شہداب ریشٹیڈنٹ یہ دو بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں بھی کچھ چیزیں ہیں ابھی یہ تو بند ہے پر ایک چیز جو تھی وہ اوپن ملی ہمیں وہ ہے جوئس یعنی شاپ ان کی شہدابی کے نام سے ہے اور یہ دوسری والی بلڈنگ رائٹ سائیڈ ہو جو بڑے ملکہ شہداب ریشٹیڈنٹ ہے یہ اسی سائیڈ ہے اچھا لوکیشن کی بات کرنے تو آگے لگے گا آپ کو شہرے صحافہ اور شہرے صبحین پیچھے سائیڈ لگے گا آپ کو اربین سامنے کاؤنٹر پر کچھ آپ کو سویٹس ملے گا لڈو وغیرہ جسے دیکھ انڈیا کی یاد آ جائے گی اور یہ ریشٹیڈنٹ کی بات کروں تو یہ ہے ساؤس انڈین ریشٹیڈنٹ بہنال ہم نے ٹیبل لی اپنی اور رات کس وقت بج رہے تھے دس بچ کر پیتالیس منٹ اور ماشاءاللہ سویٹ کا روزتہ پھر بھی کافی لوگ یہاں پہ تھے اور ڈیپور کی بات کریں تو میڈیا میں کوئی خاص نہیں دوست پاس چکے تھے اب میں مینوں میں لگا دیکھیں مجھے کیا کھانا تھا دباہر تھوڑی دن بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور ہم نے آرڈر کیا جو وہ یہ آپ کے سامنے ایک مٹن بریانی پہلے ہم نے بولا اور ایک ٹھیکن سشٹی فائز اور اس کے ساتھ ایک دال پھر ہمیں ملی مگر ایک چیز میں نے کئی ریشٹورنٹ پہ دیکھی ہے دال ساتھ میں دیتے ہیں یہ کچھ خاص ہوتی نہیں اس کا پیسہ اس میں ایڈ ہوتا ہے پر یہ کچھ کام کی دال ہوتی نہیں کچھ خاص اچھی لگتی نہیں پہلے ہم نے دیکھ لیا اور سلاد ہمیں نہیں ملی بولی عید کے دن ہے آج یہ آڑ بجے اوپن ہوا ہے اسی لئے سلاد نہیں ہے تو بس وہیں تھوڑا سا دہی وہ دیئے اچھا شروع شروع میں میں بریانی دیکھ کے ڈر گیا تھا مجھے کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی کیونکہ سفیز سفیز چاول دیکھ رہا تھا کلر بھی نہیں تو اسے پر اندر تھوڑا سا مسالہ تھا پیس بھی تھی تو ٹھیک ہی لگی مجھے بھی اچھا لگا دوستو اسے بھی میں نے پوچھا کیا آپ کو کیسا لگا ذائقہ تو بولے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم نے کھایا اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکن بریانی اور مانگائی الحمدللہ ہم نے اچھے سے کھانا کھا لیا اور سب کو پسند بھی آپ بل دکھاتا ہوں اگر ریٹ کی بات کریں تو ٹھیک تھا مٹن بریانی ستائیس ریال کی تھی چکن بریانی بیس ریال کی تھی اور ٹھیکن سیسٹی پائیف یعنی پینس سٹھ پچیس ریال کا تھا تین پیپسی تھی تین تین ریال لیننو ریال کی ٹیکس کے ساتھ یعنی ایک یاسی ریال ٹوٹل ہوا تو اچھے بل اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ کتنا مہنگا اور کتنا سستا ہے ٹھیک ہے اس لئے بل دکھانے کمت سکیں گے چلیے باہر نکلتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں یہ ہوتل مجھے کیسا لگا مجھے کیسا لگا دیکھیں اس کے سامنے یہ ریال گولڈ ٹھیک ہے مجھے ریال گولڈ اس سے بیٹر لگا اور اس کے سامنے یہ ہے پاس میں تھوڑا سا آگے جائیں کہ آپ کھانا کھ جانا ہے وہ اس کے جیسا ہے جیسے یعنی زمزم دیکھ لیجئے اور یہ کھانا کھ جانا یہ شاہد اب یہ سب ایک جیسی کڑگیری میں ہے آج سب سے بڑی چیز اید کا دن تھا اور یہ بند تھا ہوتل سارے دن اور انہوں نے آٹھ بجے اوپن کیا ہے اس کی وجہ سے شاید تھوڑا کھانا کم اچھا لگا یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اچھا تھا یا ان ہوتلوں سے ان کا کھانا اچھا نہیں تھا بہرحال ملاجولا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے کی ساب سے بھی ٹھیک ہے پر ڈیکور اکر دیکھیں ان سب سے آلے درجے کا ہے گولڈن رائیل کا وہ بیشٹ ہے پر تھوڑا سا گولڈن رائیل مہنگا بھی ہے تو یعنی ملاجولا کہ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہی ہے کدھر سے آپ ہیدر آباد ہیدر آباد سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملکہ آپ سے اچھا لگا فی امان اللہ تو چلیے ابھی ہم لوگ نکل نئے روم کے لئے بس اس ویڈیو میں اتنا ہی دکھانا تھا مجھے بس ایک ہے اور انسان اللہ ملتے ہیں ایسا ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ